اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہیدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین جیسے ہم سب جانتے کہ نیب کے چیئرمن کی تائیناتی کا معاملہ زیر بحث ہے شہر اقتدار میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ نیب کا چیئرمن اگلا کون ہوگا لیکن ابھی تک اپوزیشن اور حکومت جو ہے کسی نام پر اتفاق نہیں کر سکی ابھی چیئرمن جو ہے نیب کا وہ نہیں کوئی جس کا نام نہیں سامنے آئے ابھی یہ زیر بحث یہ معاملہ کے کون بنتا ہے کب بنتا ہے تو یقینا ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ جو ہے زیر غور آ چکا ہے کیونکہ حکومت نے جو ہے قومی احتساب سے نئے آرڈینس منظور کرا لیا ہے جس کے تحت ان لوگوں کو ریلیف ملے گا ان لوگوں کا ایناروں ملے گا جنہوں نے اس قومی خزانے کو لوٹا ہے اس میں سابق وزرائے آزم بھی شامل ہیں سابق صدر بھی ہیں بیوروکریٹس بھی ہیں ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں تو ان کو کس طرح ریلیف ملے گا اور کیسے ملے گا تو وہ آج آپ سے اس رپورٹ میں شیئر کرتے ہیں نئے احتساب قانون کے نافذ ہونے سے تقریباً ایک سو ہائی پروفائل کیس متاثر ہوں گے جن میں سابق صدر موجودہ اور سابق وزرائے آزم ارکان پارلیمنٹ اور سینئر بیوروکریٹس کے کیسز شامل ہیں قومی احتساب بیورو کے آرڈیننس دوہزار اکیس کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوگا کہ ستائیسوں کے قریب ملزمان سے ساٹھ فیصد کے خلاف آٹھ ہزار دو سو بہتر ریفرنس انویسٹیگیشنز انکوائریاں اور شکایت ہیں نئے نافذ ہونے والے احتساب کے قانون کے نتیجے میں ریلیف ملے گا یا پھر ان کے معاملات متعلقہ حکام محکموں یا پھر متعلقہ قانون کے تحت آنے والی عدالتوں کو منتقل ہو جائیں گے سرکاری دستاویزارت کا جائزہ لیا گیا ہے اور نیب حکام ازاد وکلا سے رابطہ کر کے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے فی الحال تین سو بتیس ہائی پروفائل یا میگا کیسز نیب کے ریجنل دفاتر میں پروسیس میں ہیں یہ کیسز سابق صدر چھ سابق وزرائے آزم آٹھ سابقہ اور موجودہ وزرائے آلہ سو چھبیس سابق اور موجودہ وزرائے سینیٹرز، ارکان پارلیمنٹ، ارکان صبح اسمبلی، ایک سو انسٹھ سابق اور موجودہ بیوروکریٹس کے خلاف اور جالی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں نیب حکام کا کہنا ہے کہ بارہ سینتیز جالی ریفرنسز میں تقریباً تیرہ سو عرب روپے کی خرد برد ہونے کا الزام ہے سرکاری دستاوی سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نیب آرڈیننس کے نفاظ کے حوالے سے صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیب انتظامیہ نے اپنے ریجنل دفاتر سے کہا ہے فی الحال کاروائی کو روک دیا جائے نیے احتساب قانون کے نافذ ہونے سے تقریباً ایک سو ہائی پروفائل کیس متاثر ہوں گی جن میں سابق صدر، موجودہ اور سابق وزرائے آزم، ارکان پارلیمنٹ اور سینئر بیوروکریٹس کے کیسز شامل ہیں قومی احتساب بیورو، آرڈیننس دوہزار اکیس کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہو کہ ستائیسوں کے قریب ملزمان میں سے ساٹھ فیصد کے خلاف آٹھ ہزار دوستائیس ریفٹنس انویسٹگیشنز کو نئے نافذ ہونے والے احتساب قانون کے انتیجے میں ریلیف ملے گئے یا پھر ان کے معاملات متلکہ حکام، محکموں یا پھر متلکہ قانون کے تحت آنے والی عدالتوں کو منتقل ہو جائیں گے فیلحال 322 ہائی پروفائل یا میگا کیسز کے ریجنل دفاتر میں پوراسیس میں ہیں یہ کیسز سابق صدر 6، سابق وزرائے عظم 8 اور سابقا اور موجودہ وزرائے عالی 126 سابق اور موجودہ وزرائے سینیٹرز، ارکان پارلیمنٹ، ارکان سبائی سمبلی 169 سابقا اور موجودہ بیوروکریٹس کے خلاف اور جالی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں نیب حکام کا کہنا ہے کہ 12 سنتیس جاری ریفرنسز میں تقریباً تیرہ سو ارب روپے کی خرد بڑ کرنے کا الزام بھی ہے سرکاری دستاوی سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے نئے نیب آرڈیننس کے نفاظ کے حوالے سے صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیب انتظامیہ نے اپنے ریجنل تفادر سے کہا ہے کہ فیلحال کاروائی کو روک دیا جائے تاوقی کی وزارت قانون و انصاف نئے آرڈیننس کے حوالے سے اپنی تشریح پیش کرے یہ پیشرف نیب آرڈیننس 1999 میں ترمیم کے بعد سامنے آئی ہے جس میں خصوصی طور پر نیب قانون کے ان حصوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ اس آرڈیننس کی شکے مندرجہ زیل افراد یا ٹرانزکشن تمام وفاقی صوبائی یا مقام ٹیکسیشن پر لاغو نہیں ہوتی نیب کی جانے سے اپنے ریجنل دفاتر کو لکھے کے خط میں کہا گیا ہے کہ تمام معاملات پر فیصلے کو فیلحال معتل رکھا جائے گا تاوقی کی وزارت قانون کی طرف سے کوئی ایڈوائس نہ مل جائے ریجنل بیورو سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنی رائے جلد از جلد پیش کریں جائزہ لینے سے معلوم ہوا ہے کہ نئے ترمیمی قانون کے سیکشن چار اور چند دیگر سیکشن کی وجہ سے خواجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی کی کیسز پر اثرات مرتب ہوں گے جن پر پیراغون ہاؤسنگ سکیم میں خرد برد کا الزام ہے انہوں نے اپنی زمین کے پچاس کنال آرازی کے عویس دو کنال کے بیس پلارٹس لیے خواجہ آصف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کیس کا اہم حصہ بھی نئے ترمیمی قانون کے دائرے میں آئے گا نیب نے خواجہ آصف اور غیر قانون نیجی ہاؤسنگ سکیم کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا الزام عائد کیا تھا اسی طرح پی ٹی آئی کے لیڈر علیم خان کو پارک ویو ہاؤسنگ سکیم اور ریوراج ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات پر کاروائی کا سامنا تھا نئے قانون کے تحت سابق وزیر آلہ شہپاز شریف کا کیس بھی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے جن پر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم، پروجیکٹ کی کسلٹنسی، انجینرینگ، سرویسز پنجاب کو دینے کا الزام ہے فواد حسن، فواد اور آہ چیما بھی اسی کیس میں زیرے تفتیش ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیو یار کے فلیٹ کے حوالے سے نیب کا ریفرنس بھی انکم ٹیکس کا معاملہ ہے اور اسے الیکشن کمیشن اور ایف بی آر کے پاس بھیجا جاتا ہے وزیر آلہ سین مراد علی شاہ کے خلاف پاور پلانٹ کی تعمیر کے معاملے میں قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کا الزام ہے یہ معاملہ بھی نئے قانون کے دائرے میں آتا ہے اسی طرح بلاول زرداری کا معاملہ ہے جن پر ایک کمپنی پارک لین سٹیٹس کے ذریعے ایک شخص سے زمین خریدنے کا الزام ہے زیر آلہ پنجاب، عثمان بزدار کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہے کہ انہوں نے لاہور گیٹوے پروجیکٹ اپنے منپسند ٹھیکے دار کو دے دیا اسی طرح سابق وزیر آزم یوسف رضاگلانی کے خلاف نیاب انیویسٹیگیشن ہے کہ انہوں نے غیر قانونی انداز سے تشریری مهم چلائی نیاب سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے خلافی تحقیقات کر رہا ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو گیارہ اشاریہ ایک دو پانچ ملین ڈالرز کا نقصان پہنچایا نیاب پرویز خٹک کے خلاف بھی تحقیقات کر رہا ہے کہ انہوں نے انسٹیٹوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ہریپور کے قیام کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی پر انیل جی کیس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشاہدہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے اس میں کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا اور ال ان جی ٹرمینل کی شوافیت کے معاملے میں کوئی تنازع نہیں لگتا ہے یہ کیس بھی نئے قانون کے دائرے میں آئے گا احسن اقبال کا کیس بھی اسی قانون کے دائرے میں آنے کا امکان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ بیورو نے یہ الزام نہیں لگایا کہ احسن اقبال نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے اسی طرح شوکت رین کا بھی ایک کیس ہے رینٹل پاور پرجیکٹ میں کرکوم جاری کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا کیسز کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کئی لوگوں کو ذرائع سے زیادہ آمنی کے کیسز کا سامنا ہے جو نئے قانون کے دائرے میں نہیں آتے باقبر اہدہ داروں کے مطابق نئے قانون کی روشنی میں پانچ ہزار چار سو باسٹس کا آیار جو مختلف ریجنل دفاتر میں پروسیس ہو رہی ہیں ایہ بی آر آر سی اے ایف آئی اے ایس بی پی اور سبائی محکموں کو بھیجا جا سکتا ہے فیل وقت دوہزار چھتیس شکایت سکھر ایک سو باول ملتان ایک ہزار تین سو پیندالیس آول پنڈی بیالیس ملوچستان دو سو سترہ کے پی کے ایک ہزار چار سو بیاسی کراچی ایک سو اٹھاسی نیاب کے لاہو اریجنل آفیس میں پروسیس میں ہیں تاہم نیاب کا پروسیفکیشن ونگ وزارت قانون سے اڈوائس موصول ہونے کے بعد تاہم ترجمان نوازش علی آسیم اور نیاب کے پروسیفکیوٹر جنرل اسغر علی نے جاری نمائے کیسز انکوائریز اور انویسٹیگیشن کی سرکاری تفصیلات شیئر نہیں کی جی ناظرین یہ تھی وہ رپورٹ جس کے تحت جن جن لوگ کو ریلیف ملے گا اور کس طرح ریلیف ملے گا یہ وہ قانون ہوتے ہیں جن کا عام عوام کو نہیں پتا ہوتا کس طرح پاس ہوتے ہیں اور یہ کن راہوں سے گزرتے ہیں اور ان کو ریلیف دینے کی بھرپور کوشش دی جاتی ہے اور خاص طور پر موجودہ حکومت کا تو ہمیشہ سے بیانیت ہیلٹی کرپشن کے خلاف کہ ہم جو کرپشن یہاں سے ختم کریں گے اگر حکومت نے اس کو خود پاس کرایا تو یہ حکومت خود ایک انارود دینے جا رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا اور عوام کو اتنی بارکیوں کا پتا بھی نہیں ہے کہ کس طرح پاس ہوتا ہے اور کیا ہوتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف مل چکے ہو اور مل جائے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ